فرمایا پھر قسرت کے ساتھ اپنا آخرت بناتے رہو جو کچھ مال ہو اللہ کے رستے میں خیرات کرتے رہو اپنی آخرت بناتے رہو اس مال نے بڑا کام دینا ہے قبر کے اندر مو گاؤں دے توسر کے پانی موجود ہوگا تو اسی مال کی بنا سے جو خیرات کی آئے قبر کے اندر کھانا پہنچے گا تو خیرات کی برکت سے جو آپ خیرات کرتے ہیں فرمایا میدانِ حچر میں پیاس سخت لگی ہوئی ہوگی آپ ابھی قبر میں کھڑے ہوں گے فرشتے پانی لاکر آپ کو قبر میں پھرا دیں گے قبر کے سین میں کھڑے ہیں جو انسان خیرات رزانہ کرتا ہے کموں بیج کرتا ہے اور وہاں دیتا ہے کہ جہاں سواب کی انتہا ہو یعنی سواب کیا ہوتا ہے ایک طالب علم کو دینا نو لاکھ کا سواب ایک عالم کو دینا کیا ہے کہ نو کروڑ کا سواب اور فرمایا کہ ایک ولی کو دینا نو عرب کا سواب ایک عالم اور ولی بھی اور عالم بھی اس کو دینا نو کھڑب کا سواب ہے اس وقت سے اولیاء ہمارے سے لے لیتے ہیں تاکہ ان کو زیادہ سے زیادہ شان مل جائے تک مل جائے یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آمیں حدیع دینے کی توفیق اتا فرمائے تو ہی ہے میرے نبی مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہ آپ پر میرے فرمائے